اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم ایکسرسائز 2.4 سٹارٹ کریں گے اگر ایلفہ بیٹا اس ایکویشن کی روٹس ہے ہم نے اس ویلیو کو ایوالویٹ کرنا ہے اور ایوالویٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ویلیو معلوم کرنا سو پارٹ 1 میں ہم ایلفہ سکیر پلس بیٹا سکیر کی ویلیو معلوم کریں گے اور اس کی ویلیو ہم اس ایکویشن کو یوز کرتے ہوئے معلوم کریں گے سو ہم کرتے ہیں سٹارٹ اس کا سلیوشن اس کی ویلیو معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس ایکویشن کا سم اینڈ پروڈک فائنڈ آؤٹ کریں گے سو یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے اے بی سی کی ویلیوز آئیں گی اے ہمارے پاس یہاں سے آ جائے گا ون then b ہمارے پاس یہاں سے آ جائے گا p then c ہمارے پاس یہاں سے آئے گا q then ہم اس کا سم اینڈ پروڈک فائنڈ آؤٹ کریں گے سم ہمارے پاس ایکویل آئے گا alpha پلس بیٹا is equal to minus b over a یہاں سے ہمارے پاس alpha پلس بیٹا ایکویل آئے گا minus p over 1 کے so alpha بیٹا ہمارے پاس آ گیا minus p کے next ہم اس کا پروڈک فائنڈ آؤٹ کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا alpha بیٹا is equal to c over a alpha بیٹا آپ کے پاس آ جائے گا c over a c آپ کے پاس q ہے so یہاں سے آئے گا q over 1 اور 1 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے so alpha بیٹا ہمارے پاس آ گیا q ہم نے یہاں سے سم بھی فائنڈ آؤٹ کر لیا اور پروڈک بھی فائنڈ آؤٹ کر لیا اب ہم نے alpha square پلس بیٹا square کی ویلیو معلوم کرنی ہے so یہاں پہ ہم لکھیں گے now alpha square پلس بیٹا square اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں alpha square پلس بیٹا square پلس 2 alpha بیٹا minus 2 alpha بیٹا یہاں پہ میں نے 2 alpha بیٹا کو add بھی کر دیا اور subtract بھی کر دیا کیونکہ یہاں پہ ہم نے ایک فارمولا بنانا ہے اور math کا یہ rule ہے جب بھی ہم کسی ویلیو کو add کرتے ہیں تو اس کو subtract بھی لازمی کرتے ہیں کیونکہ جب آپ ان دونوں ویلیوز کو دوبارہ سے solve کریں گے تو یہ cancel ہو جائیں گی اور دوبارہ سے آپ کے پاس آجے گا alpha square پلس بیٹا square اب یہاں سے دیکھیں یہ جو آپ کے پاس value ہے یہ ہمارے پاس بن رہا ہے فارمولا یہ ہمارے پاس آجے گا alpha پلس بیٹا hole کا square minus 2 alpha بیٹا کیونکہ ہم نے یہ فارمولا پڑا تھا a پلس b hole کا square is equal to a square plus 2 ab plus b square یہاں پہ یہ فارمولا use ہو رہا ہے اب یہاں سے دیکھیں ہمارے پاس alpha پلس بیٹا کی value یہاں پہ ہے اس کی value کو ہم یہاں پہ put کریں گے یہ ہمارے پاس آجے گا p square کیونکہ یہاں پہ square ہے سو ہم square لگا دیں گے next ہم لکھیں گے minus 2 alpha بیٹا آپ کے پاس q ہے سو یہاں پہ لکھیں گے q next جب آپ اسے solve کریں گے آپ کے پاس value آئے گی p square minus 2 q اور یہی ہمارا answer ہے جو ہم نے find out کرنا تھا next کرتے ہیں اس کا part 2 next آپ کے پاس part 2 ہے اس میں ہماری equation same ہے سو جب equation same ہوگی تو اس کا sum and product اسی طرح سے find out کریں گے جس طرح سے ہم نے part 1 میں اس کا sum and product find out کیا تھا سو اس کا sum and product same رہے گا بس یہ جو اس کی value ہے یہ change ہو جائے گی سو اس value کو یہاں پہ ہم solve کریں گے سو آپ یہاں پہ لکھیں گے now alpha cube beta plus alpha beta cube اس value کو ہم نے solve کرنا ہے اب یہاں سے دیکھیں یہاں سے ہمارے پاس alpha beta common آ جائے گا bracket میں ہمارے پاس یہاں سے آئے گا alpha square plus یہاں سے ہمارے پاس آجے گا beta square کیونکہ alpha beta ہم نے common لے لیا سو bracket میں آئے گا alpha square plus beta square next ہمارے پاس آئے گا alpha beta یہاں سے ہمارے پاس values آئیں گی alpha square plus beta square اس میں اب ہم 2 alpha beta کو add بھی کریں گے اور subtract بھی کریں گے کیونکہ یہاں پہ ہمیں formula چاہیے a plus b hole کے square کا سو یہاں سے ہمارے پاس آجے گا alpha beta is equal to یہ values کو اگر ملائیں تو ہمارے پاس formula بنتا ہے alpha plus beta hole کا square next ہمارے پاس یہ value آجے گی minus 2 alpha beta اب یہاں پہ ہم alpha beta اور alpha plus beta کی values کو put کریں گے جو ہم نے اس کا sum and product نکالا تھا سو یہاں سے آپ کے پاس alpha beta کی value آئے گی q next آپ کے پاس alpha plus beta کی value آئے گی minus p hole کا square minus 2 into alpha beta alpha beta میں ہمارے پاس آئے گا q next ہمارے پاس آجے گا q into یہاں پہ minus p hole کا square ہے so minus کا square plus ہو جائے گا then ہمارے پاس آجے گا p square minus 2 q اور یہ آگیا ہمارا answer next ہم start کرتے ہیں اس کا part 3 part 3 میں بھی ہمارے equation same ہے so same اسی طرح سے sum and product find out کریں گے next ہم اس value کو solve کریں گے so یہاں پہ آپ لکھیں گے alpha over beta plus beta over alpha اب یہاں سے ہم ان values کا lcm لیں گے جب ہم ان کا lcm لیں گے ہمارے پاس lcm آئے گا alpha beta next ہم اس کو solve کریں گے جب beta کو divide کریں گے ہم ان دونوں values پہ تو beta beta کے ساتھ cancel ہو جائے گا ہمارے پاس alpha رہ جائے گا اور alpha کو ہم اس کے ساتھ multiply کریں گے so ہمارے پاس آئے گا alpha square then آجے گا plus same اسی طرح سے alpha کو divide کریں گے alpha beta کے ساتھ so alpha alpha کے ساتھ cancel beta ہمارے پاس آجے گا beta کو multiply کریں گے اس کے ساتھ so یہاں آئے گا beta square next ہمارے پاس یہاں آئے گا alpha square plus beta square اس کا بھی ہم formula بنائیں گے so یہاں پہ آپ لکھیں گے 2 alpha beta minus 2 alpha beta divided by alpha beta next ہمارے پاس یہاں سے یہ formula بن جائے گا so یہاں آئے گا alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta over alpha beta next step میں ہم ان کی values put کریں گے alpha plus beta ہمارے پاس آجے گی minus p whole square next آئے گا minus 2 alpha beta alpha beta ہمارے پاس آئے گا q divided by alpha beta so یہاں پہ لکھیں گے q next ہمارے پاس آئے گا یہاں سے p square minus 2 q divided by q اور یہی ہمارا answer ہے جو ہم نے find out کرنا تھا یہاں پہ complete ہوتے ہیں ہمارا question number one next ہم start کرتے ہیں question number two question number two کی statement ہے if alpha beta are the roots of equation then find the values of اگر alpha beta اس equation کی roots ہیں then ہم نے values find کرنی ہے part one ہے ہمارے پاس one over alpha plus one over beta سب سے پہلے ہم اس equation کا sum and product find out کریں گے then ہم اس کی values نکالیں گے so یہاں پہ ہم لکھیں گے here a ہمارے پاس آجے گا 4 then b ہمارے پاس یہاں سے آئے گا minus 5 then c ہمارے پاس یہاں سے آجے گا 6 next ہم یہاں پہ لکھیں گے sum is equal to alpha plus beta is equal to minus b over a alpha beta ہمارے پاس یہاں سے آئے گا minus into minus 5 over 4 next ہمارے پاس آجے گا alpha plus beta is equal to minus minus plus 5 by 4 next ہم اس کا product نکالیں گے so یہ ہمارے پاس آئے گا alpha beta is equal to c over a یہاں سے ہمارے پاس c by a میں values آئیں گے 6 by 4 یہ ہمارے پاس sum and product آگیا اب ہم اس value کو solve کریں گے so یہاں پہ آپ لکھیں گے now one over alpha plus one over beta یہاں پہ ان values کا ہم LCM لیں گے LCM آپ کے پاس آئے گا alpha beta then آپ alpha کو اس پہ divide کریں گے so یہاں پہ beta ہمارے پاس رہ جائے گا beta کو ہم اس کے ساتھ multiply کریں گے so یہاں سے آئے گا beta then beta کو ان values پہ divide کریں گے so alpha رہ جائے گا alpha کو ہم one کے ساتھ multiply کریں گے so یہاں پہ آ جائے گا alpha اب ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں alpha plus beta just ہم نے اس کو rearrange کر کے لکھے یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا alpha beta next ہم یہاں پہ ان کی values put کریں گے alpha plus beta ہمارے پاس ہے 5 by 4 next alpha beta کی value ہمارے پاس ہے 6 by 4 next ہم اسے solve کریں گے اس value کو ہم جب multiply میں change کریں گے تو یہاں سے ہمارے پاس values آئیں گی 5 by 4 multiply by 4 by 6 4 4 کے ساتھ cancel so یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا 5 by 6 اور یہ ہمارا answer ہے next ہمارے پاس part 2 ہے same ہمارے پاس equation ہے so آپ کا sum and product same وہی آ جائے گا next ہم اس کو solve کریں گے so یہاں پہ ہم لکھیں گے alpha square beta square اب یہاں پہ دیکھیں دونوں کے ساتھ square ہے so اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں alpha beta whole square next ہم alpha beta کی value put کریں گے so ہمارے پاس یہاں سے آئے گا 6 by 4 whole square یہاں سے ہمارے پاس values آ جائیں گی 6 636 by 4 416 next ہم اسے 4 پہ cancel کریں گے so یہاں سے آ جائے گا 4 416 4 9 036 so ہمارے پاس اس کا answer آ جائے گا 9 by 4 next ہمارے پاس part 3 ہے اس کا sum and product ہمارا same رہے گا یہاں پہ ہم اس value کو solve کریں گے so یہاں پہ آپ لکھیں گے 1 over alpha square beta plus 1 over alpha beta square یہاں سے ہم ان values کا LCM لیں گے LCM ہمارے پاس یہاں سے آئے گا alpha square and beta square اب ہم اس value کو اس پہ divide کریں گے so جب ہم divide کریں گے آپ کے پاس آئے گا alpha square beta over alpha square beta square alpha square alpha square کے ساتھ cancel beta beta کے ساتھ cancel یہاں پہ ہمارے پاس beta بچ گیا beta کو ہم multiply کریں گے 1 کے ساتھ so یہاں پہ آ جائے گا beta next آئے گا plus same اسی طرح اس value کو اس پہ divide کریں گے so آپ کے پاس آئے گا alpha beta square over alpha square beta square beta square beta square کے ساتھ cancel alpha alpha کے ساتھ cancel یہاں پہ ہمارے پاس alpha رہ گیا so alpha کو ہم 1 کے ساتھ multiply کریں گے so یہاں پہ آجے گا alpha next ہمارے پاس یہاں سے values آئیں گے alpha plus beta over alpha beta whole کا square ان values کو ہم نے rearrange کر کے لکھا اور یہاں پہ ہم نے ان دونوں کا whole کا square بنا دیا next ہم ان کی values put کریں گے so یہاں پہ ہمارے پاس آئے گی alpha plus beta کی value 5 by 4 یہاں پہ ہمارے پاس آئے گی alpha beta کی value 6 by 4 whole کا square next ہمارے پاس آجے گا 5 by 4 divided by 6 by 4 کا square لیں گے so یہاں پہ آئے گا 36 by 16 then ان values کو جب ہم multiply کریں گے so آپ کے پاس value آئے گی 5 by 4 multiply by 16 by 36 4 کو ہم cut کریں گے so یہاں پہ آئے گا 4,416 then ہمارے پاس یہاں سے آئے گا 4,936 so ہمارا یہاں سے answer آجے گا 5 by 9 next ہمارے پاس part 4 ہے sum and product ہمارا same رہے گا next ہم اس value کو solve کریں گے so یہاں پہ آپ کی values آئیں گی alpha square over beta plus beta square over alpha یہاں سے ہم ان values کا LCM لیں گے LCM ہمارے پاس آئے گا alpha beta then beta کو آپ divide کریں گے alpha beta پہ beta beta کے ساتھ cancel ہو جائے گا آپ کے پاس remaining alpha رہ جائے گا alpha کو آپ multiply کریں گے alpha square کے ساتھ so یہاں سے ہمارے پاس آئے گا alpha cube plus then alpha کو divide کریں گے اس value پہ alpha alpha کے ساتھ cancel beta ہمارے پاس رہ جائے گا beta کو multiply کریں گے beta square کے ساتھ so یہاں پہ آئے گا beta cube یہاں پہ ہم ایک فارمولا use کریں گے فارمولا ہمارے پاس ہے a cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus a b plus b square یہ فارمولا ہم یہاں پہ use کریں گے so یہاں سے ہمارے پاس values آ جائیں گی alpha plus beta into alpha square minus alpha beta plus beta square divided by alpha beta next یہاں سے ہمارے پاس values آئیں گی alpha plus beta next bracket ہمارے پاس آ جائے گی alpha square اس کو ہم rearrange کر کے لکھیں گے so یہاں پہ ہم لکھیں گے alpha square plus beta square minus alpha beta over alpha beta next ہمارے پاس آئے گا alpha plus beta into alpha square plus beta square یہاں پہ ہم 2 alpha beta کو add بھی کریں گے اور subtract بھی کریں گے کیونکہ یہاں پہ ہم نے formula بنانا ہے next ہمارے پاس آئے گا minus alpha beta divided by alpha beta next ہمارے پاس آئے گا alpha plus beta یہاں پہ ہمارے پاس یہ formula بن جائے گا so یہاں آئے گا alpha plus beta whole square minus 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 plus ہو جائے گا so یہاں آئے گا minus 3 alpha beta divided by alpha beta next ہم ان کی values put کریں گے so یہاں پہ ہمارے پاس alpha plus beta کی value آئے گی 5 by 4 next ہمارے پاس یہاں سے value آئے گی 5 by 4 whole square minus 3 alpha beta alpha beta ہمارے پاس ہے 6 by 4 divided by alpha beta so یہاں پہ آئے گا 6 by 4 next ہمارے پاس values آئے گی 5 by 4 into 5 by 4 square لیں گے so یہاں آئے گا 25 by 16 minus 3 6 are 18 by 4 divided by 6 by 4 next یہاں سے ہم LCM لیں گے so ہمارے پاس value آئے گی 5 by 4 into LCM ہمارا آئے گا 16 یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا 25 4 کو divide کریں گے 16 پہ so ہمارے پاس 4 آئے گا then 4 کو multiply کریں گے 18 کے ساتھ so یہاں آئے گا minus 72 6 by 4 کو ہم اوپر لے جائیں گے so یہاں سے ہمارے پاس آئے گا 4 by 6 next ہمارے پاس آئے گا 5 by 4 into 25 minus 72 ہمارے پاس آئے گا minus 47 by 16 multiply by 4 by 6 4 4 کے ساتھ cancel then 5 کو multiply کریں گے minus 47 کے ساتھ so یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا minus 235 divided by 6 کو multiply کریں گے 16 کے ساتھ so یہاں پہ آ جگا 96 اور یہاں گیا ہمارا آنسر I hope I hope کہ آپ کو question number 2 کی سمجھ آ گئی ہوگی یہاں پہ complete ہوتا ہے ہمارا question number 2 ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی